اور پھر محسوس ہو کہ پشاپ کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر اس سنجا کرنا ضروری ہے یہ صرف وضو کر لے اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں جب پشاپ کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا فوراں پوٹھ کے نہ آئے کیونکہ جب پشاپ کرتے ہیں انسان تھوڑا سا کچھ تک کچھ قطرات تری کچھ نکش آتی رہتی ہے تو آپ تسلی سے بیٹھے رہے ہیں صحیح ہے نا اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا تو یہ وہمی ہوگی نہیں نورمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں تو تھوڑی در ہر انسان کو کچھ نکش تراوٹ آتی رہتی تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکلنے نکلنے کے بعد اب محسوس وحسوس پہ توجہ کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا قیامت تک ہوتا رہے گا مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہے ہیں تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا پہلے اس لنجا تو کرا دیتا ہے صحیح طریقے سے حقیقت ہدا رہا ہوں میں اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی اب آپ آرام سے باہر آئیں وضو کریں نماز پڑھیں اس کی طرف توجہ دی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا ہاں صرف محسوس نہیں یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پشاپ کا قطرہ اب نکل چکا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا بات آرہی ہے سمجھ میں لیکن وہمی کے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آرہی کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا سکتا ہوں مجھے جو یقین قطرہ تو نکل آئے یہ تو محسوس ہوا ہے اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا سکتا ہوں یہ وہم ہو رہا ہے مجھے تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم آپ کو یقین نہیں ہے دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے قسم اٹھا سکتے ہیں نا کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا وہ بھی رات ہو رہی ہے اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے پھر وہ اس کو تو فوراً کسی نفسیاتیہ espital میں admit کر آئے نا تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے تب ہی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا جو سو فیصد جس چیز کا یقین ہوتا ہے فورا انسان قسم اٹھا لیتا ہے تو اگر کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کی نہیں اٹھا سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے حدیث کے مطابق آپ کا وضوح باقی ہے اب آپ جا جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کر کہ اپنا ٹائمز آیا کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں تو اب جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا اس وقت تک آپ کا وضوح برقرار رہے گا اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلائے لیکن پوسیبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں سمجھ رہے ہیں یہ وہمیوں کو ہوتا ہے اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضوح تو ٹوٹ گیا پھر نماز تو نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے تو وضوح باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضوح باقی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ جب ایک دفعہ پشاپ کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے تو آپ استنجا کر کے باہر آ گئے اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضوح قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا اب قطرہ نکلنے سے وضوح ٹوٹا ہی نہیں ہے اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضوح بات آ رہی ہے سمجھ میں لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے پہلی دفعہ تو جب پشاب کیا تو قطرہ نکلا تو حضور ٹوٹا نا کیا خیال ہے یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو حضور ٹوٹے گا یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پشاب نکلنے سے حضور ٹوٹتا ہے چاہے ایک خطرہ ہو چاہے دس خطرے ہو تب ہی تو جب پہلی دفعہ پشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو حضور پورا ٹوٹا تھا میرا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پشاب نکلنے سے حضور ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پشاب نکلنے سے حضور ٹوٹتا ہے اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا سو فیصد یقین ہو اگر یقین نہیں ہے تو سو دفعہ نکلتا رہا نہیں ٹوٹتا یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پشاب نکلنے سے حضور ٹوٹ جاتا ہے ہے بھئی اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولس کا کیس ہے سیدھا سیدھا بشرت ہے کہ جو پولس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو یہ ضروری تو یہ پشاب کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے بعض لوگوں کو وہم ہوتا پتہ نہیں جب سو فیصد یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا سمجھ رہے ہیں اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے جب سو فیصد یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا مسئلہ آپ جا رہے ہیں بائیک والا قریب سے گدرہ چھیٹے پڑ گئیں اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھیٹے لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر تو بھئی آپ نے پشاب کرتے ہوئے دیکھا کتے کو نہیں دیکھا تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے پاک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے پانی ختم ہو گیا لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی ایک طلاب میں پانی نظر آیا چھوٹا سا طلاب تھا تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی مو تو نہیں ڈالا حضرت عمر کو غصہ آیا فرمایا اب ہی مو ما اب ہم اللہ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ تہہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھئی اب تحقیق کر کر کے ایک کتے کو موڑ لبازو اس کے اندر سب مسئیبت میں پڑھ جائیں گے کہاں پانی تلاش کرتے ہیں ایک میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائے سوڑی ہے ایک میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ گے تو اس میں شریعت کا حکم ہے بھئی جو چیز پاک ہے ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو سمجھ رہے ہیں اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں حلال ہے بھئی کوئی کہا یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھئی جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلالی سمجھیں کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک سو فیصد یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے تو شریعت کا اصول ہے بقاء مکان علام مکان جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو وہم سے نہیں ہے کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں میں نے دو طلاقے دیا یہ تین میں بھول گیا تو ہم کہتے ہیں دو ہو گئی ہیں تیسری نہیں ہوئی ہے کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقعے نہیں ہوگی بعد لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھےو وہم ہے میں نے بی بی کو طلاق دیے کی نہیں دیے ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ کہ نہیں دی جب سو فیصد یقین و قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دیے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو خام خم اللہ لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں دیے کی نہیں دیے میں نے اوہ بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتا چلتا ہے ایسے تھوڑی ہو جائے بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم تو یہ ایک علاج ہے وہم کا اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھ جائے گی اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ ہے کہ سارے انسان اچھے ہیں سمجھ میں آریے بات جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لوجک بنتی ہے اس کی ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے یہ جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑوا دیکھ لیا کہ ہوتل میں چھپکے صرف دیکھا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے این ممکن ہے شادی کیوئی ہو اس نے کیا خیال ہے آپ کہیں گے بھئی شادی ہے تو ان کی عمر اٹھالیس سال ہے میری اٹھالیس نہیں ہے پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھنے میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا این ممکن ہے بھائی بیوی ہونا یہ تو امکان تو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہو سکتا ہے چھپکے ایک اور شادی کیوئی ہو تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے دو بچے بھی ہوتے ہیں بدگمان ہوتے ہیں یار کسی سے بھی پگڑ لی ہوں گے لوگوں کو بے حقوب بنانے کے لئے کیا خیال ہے ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد عاظم کے مزار پر کیا کر رہا ہے صرف قائد عاظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد عاظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں تو اس لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پوسیبل ہو آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرونا بھائی اس کو اور اس سے کتنا ہسی خوشی اندئی گزرے گی سب اچھے ہیں دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں سارے چور ہیں محلے میں ایک چور آ جائے ہیں ٹینشن دینے کے لئے کافی ہے جب آپ نے یہ گمان رکھ لیے یہ بھی چور ہے یہ بھی فراڈی یہ بھی دو نمبر یہ بھی ایسا یہ بھی فلانا یہ بھی تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے تو کتنا اچھا ہے یہ بھی بہت اچھا یہ بھی بہت اچھا یہ بھی بہت اچھا یہ بھی بہت اچھا یہ تو ہے ہی بہت اچھا یہ بیٹھا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان ہاں معاملات کرتے ہوئے چان پھٹک کے پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیس کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چان پھٹک کے معاملات کرو تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا دو منٹ میں تو اچھا گمان اپنے بارے